اور دیکھتے ہیں آج کیسا رہے گا اور بالکل راستہ نہیں ہے جب میں لیے جگہ ڈھونڈ لیتا ہوں یا کہیں بیٹھتا ہوں میں نے کیمرہ بند کیا تھا کہیں سے مجھے کچھ آواز آئی تھی بارکنگ ڈیئر کی تو نہیں تھی وہ یہ کسی پکشی کے پنک تو ان کی یہ مانیتہ تھی کہ یہاں پہ جرور کوئی دیویے شکتی ہے یہاں پہ آکے شردہ سے پوجہ کرتے تھے جو سامنے کی سائیڈ کو جو جنگل ہے اس سے راستہ خود نکالنا پڑتا ہے جنگل میں راستے ہوتے نہیں اگر آپ نے کبھی یہ چیز بکھائی ہے تو بتائیے پہلے ملو لیپرڈ نے اٹیک کیا تھا اس جگہ پہ تو یہ ہے وہ جگہ ہیلو دوستو کیسے ہو آپ لوگ میں بھی برکل ٹھیک ہوں تو پچھلے کل میں نے اپنے بلوگ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اپنے گاؤں آیا ہوں چاکہ انہاں آپ کو ایک جنگل کا ٹور کروا دیا جائے میرے گھر کے ساتھ میں ملو فوریسٹ لینڈ شروع ہو جاتی ہے تو کسی جوو گہرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے کو موسم بلکل صاف ہے مطلب کوئی بارش کا آثار ہے نہیں میسیفٹی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکل کھالی ہاتھ جا رہا ہوں میں یہاں پہ فشوں کو چرانے کے لیے بلکل جس کو بولتے ہیں چاراگہ ویسے ہوتے تھے بلکل زمین ملو پیڑ کافی دور دور ہوتے تھے جو کھرپتوار ہوتی ہے جنگل میں وہ نہیں ہوتی تھی مطلب صاف جنگل ہوا کرتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ جنگل میں کوئی کیونکہ پشو آتے جاتے نہیں ہیں لوگوں کے نہ لوگ آتے جاتے ہیں تو بلکل جس کو جنگل ہوتے ہیں وہ بہنک جنگل بن چکا ہے اب کوئی آتا جاتا نہیں ہے کافی گھنا جنگل ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا لائن ٹائگر اور ایلیفنٹ کو چھوڑ کے یہاں پہ آپ کو مطلب ہر چیز دیکھنے کو ملی جائے گی بارکنگ ڈیئر مل دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ لائپرڈ مل جائے گا آپ کو اور بھی کئی جنگلی بھالو مل جائیں گے جنگلی جانبروں کی کئی پر جاتی ہیں یہاں تاکو دیکھنے کو مل جائے گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت زہریلے سامپ بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کا کین کوبرا تو ہم نے یہاں پہ نہیں دیکھا ہے لیکن انڈین سپیکٹل کوبرا اور اس کے ساتھ میں آپ کا رسل وائپر یہ دو پر جاتی ہیں اور کومن کریت یا جس کو کرایت بھی بولتے ہیں کومن کریت یہاں پہ آپ کو بلکل دیکھنے کو مل جائے گا کومن کریت بھی ملتا ہے اور بینڈڈ کریت بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے میں نے خود کئی بار دیکھے ہیں اور وہ کوبرا تو یہاں پہ مرلوب ہوتا ہے کیونکہ بانس کے جنگل بھی ہیں تو جو کوبرا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنا جو گھونسلہ ہوتا ہے وہ زمین پہ ہی بناتا ہے جیسے کینگ کوبرا اور کوبرا سپیشز جو ہیں وہ میکسیم کو میکسیم کوشش یہی کرتا ہے زمین کے اوپر ہی مطلب کینگ کوبرا تو ہنڈرڈ ون پرسنٹ ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہی گھونسلہ بناتا ہے جیسے پیڑوں کی جو پتیاں ہیں پتیاں کو اکٹھا کر کے وہاں پہ گھونسلہ بناتا ہے اس کے اندر انڈے دیتا ہے لیکن جو ہنڈیان کوبرا ہے جس کو ہم گہون بولتے ہیں یا ناغ بولتے ہیں وہ بھی پتیوں کے بیچ میں بھی اس کو گھونسلہ بناتا دیکھا گیا ہے اور وہ اپنا گھونسلہ جو اپنے جو دیمک کے جو گھر ہوتے ہیں یا بل تائپ میں وہاں پہ بھی مطلب دیکھنے کو آپ کو مل سکتا ہے چلو چلتے ہیں جنگل شروع کرتے ہیں آج پر لو لے چلتا ہوں آپ کو جنگل کی سہر پہ سو گائز یہ رہا جنگل کا لک دیکھ سکتے ہو ابھی تو میں بلکل چلا ہی ہوں اور اس یہ ہے راستہ اس راستے سے اپنے کو جانا ہے دیکھ لو اب کہاں سے راستہ ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے اور جو میں آپ کو کوبرا کی بات کر رہا تھا وہ اس ٹائپ میں اور یہ دیکھو بانس کا جنگل ہے بس بانس کے آس پاس وہ ہنڈر ون پرسینٹ آپ کو دکھائی دے سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چاہتے ابھی وہ ہمیں دکھائی دے ہم بس جانا چاہتے ہیں جنگل پر چلو میں امید کرتا ہوں جنگل میں آج شاید کوئی جنگلی جانور دیکھنا کو مل جائے کوئی لے پارڈ مل جائے کچھ اور مل دور سے نزدیک سے آمنہ سامنا نہ ہو کیونکہ میں ہوں بلکل اکیلا آپ میں سے کافی لوگ یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ میرے بلوگ کافی لمبے ہوتے ہیں تو یار اب اچھے سے اگر ہر ایک چیز بتانی ہے اپنے ویچار آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنے ہیں تو اس میں سمجھے تو لگے گا یار یہ دیکھو اس جنگل بچپن میں اس جنگل میں ہم بینا کسی ہچکچہ ہٹ کیا آتے تھے اور ایسا نہیں تھا کہ جنگل اس ٹائم گھنا نہیں تھا جنگل گھنا تھا لیکن اس ٹائم لوگ ہوتے تھے آج سے اگر پچیس سال پہلے کی بات کروں اس ٹائم لوگ ہوتے تھے اور اپنے پشووں کے ساتھ لوگ آتے تھے جنگل میں تو آوازیں بگیرے آتی تھی تو اتنا زیادہ جس کو بلتے ہیں اندر سے ڈر ایسا ڈر نہیں ہوتا تھا اب تو یہ ہے گائز ریل ایڈوینچر دیکھو گائز جنگل اب یہ جو یہاں پہ آپ کو ٹین دیکھ رہا ہے نا یہ ہے بروڈجا اس کو بولتے ہیں بروڈجا یہ یہ جو چیڑ کا پیڑ ہوتا ہے اس سے نکالا جاتا ہے کتنی شانتی ہے یہاں پہ بلکل سن ناٹا یہ ہے وہ جنگل جس کے میں بات کیا کرتا تھا آپ سے اپنے بلوگ میں چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے آپ تھک جائیں گے لیکن یہ جنگل ختم نہیں ہوگا بوس اب یہاں سے نیچے کو سیدھی یہ ڈھاک ہے اور اس طریقے کا یہ جنگل ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے جنگل جنگل میں خود کو بھی تھوڑا دھیرے بولنا پڑتا ہے نا جنگل میں آپ زیادہ شور نہیں کر سکتے اب کیونکہ یہ اپنا پرسنل ایکسپریئنس ہے ہم اپنا جو بچپن ہے نا وہ انہی جنگلوں میں پیتا ہے یہ جو آپ کالے پیڑ دیکھ رہے ہو نا یہ یہ جنگل میں آگ کی وجہ سے نقصان ہیں یہ دیکھو جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو بہت نقصان ہوتا ہے جنگلی جیووں کا نقصان بھی ہوتا ہے سرکار کو بھی نقصان ہوتا ہے اور جنگل کے آس پاس جن کی زمینیں ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے تو جنگلوں کو آگ سے بچائیں اور پیڑوں کی کٹائی نہ کریں اب جو میرے بھائی کہ اگر نائٹ کیمپنگ جنگلوں میں جا کے کرتے ہیں نا کہ ہم جنگل میں آئے ہیں نائٹ کیمپنگ کرنے کے لیے یار ایک بار جب آپ اس جنگل میں آکے دیکھاؤں تو گائز دیکھا آپ نے ابھی مل گئی ہے مجھے ایک جگہ بیٹھنے کے لیے لیکن جنگل میں آکے نا یار شانتی ملتی ہے بھائی شانتی لیکن اب یہ ویسا جنگلی آج میں کیونکہ خود یہاں پہ سالوں بعد آیا ہوں کم سکم لوک ڈاؤن میں آیا تھا جس نام لوک ڈاؤن لگا تھا اس ٹائم آیا تھا جنگل میں آکے تھوڑا سا ریلیکس کرتے تھے لیکن لوک ڈاؤن کے بعد سے اب کا اگر میں کمپیریزن کروں تو جنگل کافی گھنا ہو چکا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے آپ کو پتا نہیں میری آواز بھی کیسی آ رہی ہوگی اپنے ساتھ نے ایک لیہز لیا ہے تھا کھانے کے لیے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے پیڑ ہی پیڑ ہیں اور بلکل سناٹا ہے تو اس ٹائم اگر کسی جانور سے میرا امنا سامنا ہو جائے تو میں کیا کروں گا پھر آپ بولو گے بھائی تو کیا کرے گا جو کچھ کرے گا وہ جانور کرے گا لیکن ایسا نہیں ہے جو اگر میں آپ کو بات بتاؤں جو یہ جنگلی جانور ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اوپر کبھی بھی اٹیک نہیں کرتے ہیں انسانوں کے اوپر اٹیک کون کرتا ہے جو جس کو آسان شکار چاہیے آسان شکار بولے تو اگر مان لیجے کوئی لیپرڈ ہے وہ بوڑا ہو چکا ہے پنجے خراب ہو چکے ہیں دانت بھی اس کے اب ویسے سے نہیں ہے ٹوڑ چکے ہیں تو جندہ تو اس کو رہنا ہے تو وہ تین دعا پھر کیا کرے گا وہ آئے گا human territory میں بطلب کسی گاؤں میں قصبے میں پھر آسان شکار جیسے کسی کا کتہ لے جائے گا یا کسی کے چھوٹے بچڑے یا اس طریقے کا وہ شکار کرتا ہے کیونکہ بڑا شکار اس سے ہو نہیں پائے گا تو یا پھر دوسرا وہ کرے گا آدمی نے اس کے اوپر کوئی اٹیک کیا ہوگا اور وہ اس میں بچ گیا ہوگا تیسرے نمبر پہ کب کرے گا اگر کوئی female leopard مادہ تیند ہوا اس کے بچے ہیں آس پاس تو اس time وہ بہت جگہ aggressive رہتی ہے بہت اور اگر کوئی اس کا بچہ مر گیا ہے یا گھائل ہو گیا ہے گم ہو گیا ہے یا کچھ بھی تو اس time بھی وہ کافی aggression میں رہتی ہے اس time بچپن کی بات بتاتا ہوں شاید میں نائنتھ یا ٹینتھ میں تھا اس time تو اس time ہمارے گاؤں میں مطلب گاؤں کے آس پاس کا جتنا area جو جنگل کا ہی تو شروع ہو جاتا ہے کیونکہ گاؤں ختم اس کا جنگل گہریہ شروع ہو جاتا ہے تو پانچ بجے شام کے پانچ بجے دن کے دو بجے اور پوری پوری رات جو leopard ہے نا وہ مطلب گرانہ شروع کر دیتی تھی female leopard تھی تو پھر مطلب لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا کھیتوں میں کام کرنے جانا گھاس نکالنے جانا وہ کافی مشکل ہو گیا تھا پھر پندرہ بیس دن ویسا ہی چلتا رہا بعد میں جنگل میں جاتے تھے پہلے لوگ تو اس میں سے کچھ ایک ہوتے ہیں جو ساری چیزوں کی پرواہ نہیں مارتے وہ چلے جاتے ہیں کیونکہ اور کوئی option نہیں ہوتی اس میں گاؤں میں پرشووں کو پانی پلانے کے لیے کوئی بیوستہ نہیں ہوتی تھی کہ کہاں سے پانی پلانا ہے جنگل میں کھڑ وغیرے ہوتی ہے یا نالے وغیرے وہاں پہ وہیں پہ پانی پلاتے تھے پرشو چرب بھی لیں گے اور پانی بھی پی لیں گے اور شام کو اپنے گھر آ جائیں گے باپس تو انہوں نے اس ٹائم دیکھا کہ پہلے جو یہ تین دو اتھی اس کے پاس تین بچے تھے تین اور بعد میں دیکھنے کو پھر تھوڑے دن کے بعد جب وہ گئے ہوں گے تو صرف ایک ہی اس کے ساتھ ملا کیونکہ تین دو ایک کے ساتھ کنس کنس کن دیڑ سے دو سال تک اس کا بچہ رہتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ ہی رہے گا بعد میں اپنی ٹائریٹری الگ بناتا ہے تین بچے ہیں سروائیول جو ریشیو ہے وہ بہت کم ہے اگر تین بچے ہیں تو وہی بات ہے دو یا ایک ہی جندہ رہ پائے گا باقی مر جاتے ہیں کچھ کلائیمیٹ کی وجہ سے مر جاتے ہیں کچھ بیماری کی وجہ سے مر جاتے ہیں کچھ دوسری جنگلی جانوروں دوارہ مار دیے جاتے ہیں آس پاس دیکھنا بھی پڑ رہا ہے نہیں تو لیپرڈ مہاراج مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہیں سے اور میں یہاں پہ آپ سے باتیں کرنے میں مست ہوں لیکن اس ٹائم میرے پاس ایڈوانٹیج یہ کہ یہ ہے کہ میں اس ٹائم تھوڑے پیک پہ ہوں اور میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سے میں نیچے کا ایریا جو ہے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہوں میرے سے اوپر بھی ایک پیک اور ہے چڑھائی میں لیکن وہ کافی اوپر ہے اب میرے لیے یہ ساری جو باتیں ہیں جنگل میں آنا اکیلے تہلنا بے خوف ہو کے نکلنا اب بے خوف ہونے کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ بلکل ڈر نہیں ڈر تو ہے لیکن سچیت بھی اتنا ہے اور پتا ہے کہ کس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے جو جانور ہوتے ہیں جیسے ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ بھی ہم سے اتنا ہی ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ باغ تو ہوتا نہیں جس کو ٹائگر بولتے ہیں وہ یہاں پایا نہیں جاتا تو یہاں پہ صرف لیپرڈ پایا جائے گا بھلو پایا جائے گا اور ماں سہاری جانوروں میں صرف یہی ہیں باقی جو اور جانور ہیں جیسے جیکل ہے کوئی اور تو ان سے آدمیوں کوئی تنا خطرہ ہوتا نہیں یہاں پیچھے کافی دور ایک کتا بھونک رہا ہے بہت دور سے کافی دیو سے اب یہ جو کتا یہاں سے بھونک رہا ہوگا یہ بہت دور دوسری پہاڑی پہ کہیں ہیں لیکن یہاں تک بلکل ساپ سنائی دے رہا ہے اگر کتا بھونک رہا ہے تو اس کے دو ہی ریزن ہیں یا تو بندر وہاں گئے ہوں گے کیونکہ لوگ کھیتی کرتے ہیں تو بندر اس جنگل میں تو ہے نہیں کیونکہ ایک بھی بندر مجھے دکھا نہیں اور کل جب میں پہنچا تھا کل جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی اندھیرہ ہو چکا تو اس ٹائم اس جنگل سے کچھ آواز ہیں عجیب جیسی کچھ آواز آ رہی تھی اب میں ریکنائز نہیں کر پایا کہ کون سے جانور کی تھی وہ لیپرڈ کی تھی نہیں اور بارکنگ ڈیر کی تھی نہیں میرا مند تو کر رہا ہے نا کہ میں تھوڑا آگے جا کے دیکھوں لیکن تھوڑی سی ہچ کی چاہت بھی ہو رہی ہے جو لیپرڈ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں میرگ جو آس پاس کے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا یہاں پہ بولتے ہیں میرگ یا بولتے ہیں براغ باغ نہیں براغ یہ جو نیچے کو آپ کو گھاٹی دکھائی دی رہی ہے نا اس کو بولتے ہیں اپنی پہاڑی لینگویز میں جول سپیل کر کر داؤں تو ج ا یو ل جول تو لیپرڈ کو بتایا میں نے بولتے ہیں میرگ اور یہ جو گھاٹی ہے اس کو بولتے ہیں جول تو اس کے آگے والا جو جنگل ہے اس جنگل کا نام ہے میرگ کی جول مطلب نام رکھا ہے تو کچھ سو سمجھ کے رکھا ہوگا تو کیوں کیوں کی اس ٹائم اسی ایریا میں جو بڑے بجور کو بتاتے ہیں پرمانینٹ اس کا ایریا ہے تو کیونکہ ابھی میں اکیلا ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سیفٹی کے لیے اگر ساتھ میں کچھ سیفٹی کے لیے ہوتا تو میں ضرور جلا جاتا کیونکہ سیفٹی ضروری ہے نا human animal conflict نہ ہو ان سے بچنا چاہیے کیونکہ اگر آمنے سامنے آئیں گے تو conflict تو ہو گا ہی ہو گھنے جنگل جنگل میں ہمیشہ بہت دھیرے دھیرے بات کرنی ہوتی ہے جنگل کا یہ کانون ہے جنگل میں شور شراب نہیں کرتے جنگل میں کچھ بھی ایسی حرکتیں نہیں کرتے جس کی وجہ سے جنگل کا environment خراب ہو اور دوسری چیزوں کا دھیان جنگلی جانوروں کا دھیان کچھ سپر نیچرل چیزیں بھی جنگل میں ہوتی ہیں ان کا دھیان آپ کی طرف اٹیک ہو تو believe می جنگل میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی سمجھ کے پرے ہوتی ہیں اور میں اس چیز کو پرموٹ نہیں کر رہا ہوں میں جس آپ کی نولیج کی لیے بتا رہا ہوں جو ہی ماشل ہے نا یہ دیو بھومی ہے دیو اور آپ کو پتا ہے کہ ہر ایک سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر دیو ہیں تو رکشش بھی ہیں کیونکہ ستہ جو ہے وہ کسی ایک کی نہیں ہے ستہ چینج ہوتی رہتی ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ والا درش کسی کو بھی بچ لت کر سکتا ہے جہاں تک نظر جا رہی ہے جنگل کبھی یہ بھی ایک ہرہ بھرہ پیڑ ہوا کرتا تھا کھاٹ دیا لیکن اب اس کے اوپر یہ کائی شہبال جم چکا ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے ایسا نہیں کہ کوئی بہت بڑا یوٹیوبر بننے کا سپنا ہے یہ شوق کے لئے کرتا ہوں اپنی زندگی سے کچھ ٹائم نکال کے اپنے شوق کے لئے بناتا ہوں مجھے تھوڑی adventurous life پسند ہے تو اس لئے بناتا ہوں کوئی دیکھے نہ دیکھے اس بات سے فرق نہیں بڑھتا ہے کوشش میں یہ ہی کرتا ہوں کہ اچھی سے اچھی جان کاری اور اچھی بات یں ایک اچھا content جو بھی لوگ دیکھیں چاہے دو لوگ پانچ لوگ دس لوگ یہ دیکھیں جنگلوں کا کٹان بہت 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 ہے اگر کوئی پیڑ سوک گیا ہے نیچے گر گیا ہے تو جتنے جتنے دن دن یہاں پہ آس پاس ایک تین دو آگ گشت لگائے گا تو میں کہہ رہا تھا اس جنگل میں بندر نہیں ہوتے چلے جاتے ہیں کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں تو یہاں پہ مجھے کوئی بھی بندر یا کسی بندر کی آواز تک نہیں آ لی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیمرہ بند کیا تھا تو کہیں سے مجھے کچھ آواز آئی تھی بارکنگ ڈیر کی تو نہیں تھی وہ کچھ اور آواز تھی اب بلوگ یار کم کم تیس منٹ کا تو ایک اپیسوڈ ہوتا ہی ہے یہاں پہ کافی زیادہ پیڑ گھٹے جا چکے بھائی فوریسٹ والوں کو یہاں پہ اپنی تھوڑی سی گشت بڑھانی جائیے تاکہ پیڑوں کو کاٹنے سے روکا جا سکے یہ کسی پکشی کے پنک یہاں پہ گیرے ہوئے مجھے یہ پنک لگ رہے ہیں جو اپنا جنگلی مرگا ہوتا ہے جنگلی مرگا اس کے پنک ہیں اب آپ میں سے کچھ لوگ لگ نہیں یہ کالا ہے تو کبوے کی لگ رہا ہے تو کبوے کا ہوگا نہیں بھائی جنگلی مرگے کے پنک ہیں مرگا